آج سے ہم لاہور کے چند سیکٹرز میں ڈیجیٹل چلان جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیجیٹل چلاننگ جو ہے وہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا روایتی طور پر آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو ٹریفک وائولیشنز ہوتی ہیں ان کا جو چلان کیا جاتا ہے چلاننگ افیصف جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بک ہوتی ہے ایک کتاب ہوتی ہے جس کے اوپر وہ مینولی آپ کا سارا ڈیٹا انٹر کر کے اور وہ چلان کاٹ کے آپ کو پکڑاتا تھا وہ ایک پرانا طریقہ کار تھا جس میں پیپر کا استعمال کرنا پڑتا تھا جس میں کافی زیادہ وقت درکار ہوتا تھا وہ سارے کولمز کو فل کرنے کے لیے ڈیجیٹل چلان کی مدد سے ہم بیسیکلی پیپر لیس انوائرمنٹ کی طرف جائیں گے اس سے پیپر کی بچت ہوگی ٹائم کی بچت ہوگی کام کرنے میں تیزی آئے گی ٹائم کم لگے گا تو بیسیکلی جس طرح باقی سارے شعبو میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اسی طرح ٹریفک پولیس لاہور جو ہے وہ بھی ٹیکنالوجی کو زیرے استعمال لاتے ہوئے ڈیجیٹل چلان کی طرف آج سے جا رہی ہے انیشیلی ہم اپنے مار روڈ کے جو تین مین سیکٹرز ہیں وہاں سے ان کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور گریجویلی اس چیز کو ہم اپنے باقی جو پورے لاہور کے سیکٹرز ہیں ان میں بھی لے کے جائیں گے ہمارے جو چلاننگ آفیسرز ہوں گے ان کے موبائل فون میں وہ ایپ ہوگی کسی بھی بندے کو اگر وہ ٹریفک کی وائولیشن کرتے ہوئے روکیں گے اس کا چلان کرنا چاہیں گے تو انہیں کسی کاغذ یا پینسل کی ضرورت نہیں ہوئے گی بلکہ وہ اسی موبائل میں اپلیکیشن کو اوپن کر کے جب اس بندے کا سین ایسی ڈالیں گے تو اس کا سارا ڈیٹا جو ہے آٹومیٹیکلی آ جائے گا اگر اس کی گاڑی کا نمبر ڈالیں گے تو اس کا سارا ریکرڈ آ جائے گا تو ان ساری چیزوں سے ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہوئے گی جو سڑک کی اوپر لکھنے کا ایک کام ہوتا تھا پیپر کو سنبھالنا پھر اس سارے ریکارڈ کو مینویلی فیزیکلی مینٹین کرنا وہ ایک بڑا ہیسل سم کام تھا اور پرانی چیز تھی تو اس سے ہم آگے اب جا رہے ہیں نہ صرف اس میں ٹائم کی بچت ہوئے گی نہ صرف اس سے پیپر کی بچت ہوئے گی بلکہ یہ اوورال ڈیٹا انیلیسیز میں بڑا کام آئے گا ہم کمپیوٹر کے ایک کلک سے نکال سکیں گے کہ کس مد میں کتنے چلان مہینے میں ہو رہے ہیں یا ایک سال میں کسی ایک مد میں کتنے چلان ہو رہے ہیں جس ایک کلک سے اور بیسیکلی پوری دنیا میں جو پالیسیز بنتی ہیں جو سٹریٹیجیز بنائی جاتی ہیں وہ ڈیٹا انیلیسیز کی بیس پر بنائی جاتی ہیں تو جب ڈیٹا انیلیسیز کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا جب ہم ٹیکنالوجی کی مدد لیں گے تو اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ کیا ہائے گا کہ ہم ایسی پالیسیز بنا سکیں گے ایسے ایس اوپیز بنا سکیں گے جس سے اوورال ٹریفک کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی عوام کو فائدہ دیں گی کہ جس سے بہتر ٹریفک مینج کرنے میں ہمیں آسانی پہ ہوگی